حضرت امیر محمد اکرم آوان مدد ذلہ العالی دارال عرفان منارہ زلہ چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں موٹر ویسے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے ایک پہاڑی ہے جہاں پر حضرت عبدالقادر جیلانی المعروف غوث پاک کے پوتا مبارک کا مزار ہے جو مورو والی سرکار کے نام سے مشہور ہے وہاں سے ہوتے ہوئے میانی بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد زیاؤلحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایک سوال ہے ہمیوپیتھک میڈیسن میں الکول جس سے نیر کا غلبہ بھی ہوتا ہے یا ہیلوپیتھی میں مسکن عضویبت اور علاج استعمال کرنے سے منفی اثرات تو نہیں پڑتی ایک غلط فہمی بھی ہے کہ الکول شراب نہیں ہوتی خود شراب میں سات پرسنٹ الکول ہوتی سات فیصد الکول شراب میں ہوتی الکول ایک پریزرویٹیو ہوتا ہے ایک ایسا انصر ہے جو چیزوں کو خراب ہونے سے محفوظ رکھتا ہے عضویات میں جو استعمال ہوتی ہے الکول اس کی تھوڑی سی مقدار اس لیے استعمال ہوتی ہے کہ وہ جو اجزاء اس میں آمیزہ بنایا گیا وہ خراب نہ ہو تو چونکہ شراب میں الکول ہوتی ہے پھر اس کا ایک نام بھی پڑ گیا شراب کا الکول تو وہ خطرہ ہر ایک کو لگا رہتا ہے تو میرا نہیں خیال کہ کوئی دوائی کھا کر کسی کوئی بندہ آواز باختا ہوتا ہو یا نشے میں آ جاتا ہو یا بعض ایسی دوائیں جن میں نشہ ہوتا ہے وہ تو میں خیال ایک خود حکومت انہیں بہن کر دیتی ہے اس لفعہ ایک خانسی کا شربت آیا تھا بہت عرصہ پہلے بڑی مدد پہلے اس میں کچھ اس طرح ہوتا تھا پھر وہ بیماروں کے علاوہ اور لوگوں نے لے رہے کر پینہ شکل کر دیا تو بلکل ہی کسی دوائی میں نہ ہو بہت زیادہ نہ ہو نیند آنے سے یا اس سے نہیں وہ دماغ میں جو فطور پیدا کرتے بھلے برے کی تمیز نہ رہے نشہ اسے گئے تو یہ اکثر دماؤں میں ہوتا ہے الکول اور یہ پریزرویٹیو ہوتا ہے بعض حضرات بڑی شد و مد سے خوشبوعوں کو منع کرتے ہیں جن میں الکول ہوتا ہے وہ بیچنے والے بھی ایک پہ لیبل لاغا دیتے ہیں الکول فرید ایسے دھونے کر دیتے ہیں تو جو خوشبوعات میں الکول استعمال ہوتا ہے وہ کھانے والا نہیں ہوتا ہے وہ پیٹرولیم اس سے بنتا ہے جس سے پیٹرول بنتا ہے اور ڈیزل بنتا ہے وہ جو پیٹرولیم کا مادہ نکلتا ہے کچھا تیل جو نکلتا ہے اس ہی میں سے آخر جا کر وہ الکول بھی بنتا ہے جو خوشبوعات میں استعمال ہوتا ہے وہ کھانے والا ہوتا ہی نہیں تو ان پہ بھی کوئی نہیں اور جو ایروپیتھی میں بھی مسکن عجویات ہیں ان میں الکول کی وجہ سے نہیں ہوتا مسکن ہمیشہ افیون ہوتی ہے اور اگر ڈاکٹر کسی بیمار کو اس کی ایک معمولی سی مقدار دیتا ہے کہ وہ مسکن ہے تو اس کا حد نہیں ہے اور وہ بڑی تھوڑی مقدار کسی دعائی میں ہوتی ہے مسکن عجویہ میں سب میں افیون ہوتی ہے الکول نے امر تو ساری بھی ہم نے اسی راستے پر گزاری ہے لیکن یہ سوال ہماری سمجھ میں نہیں ہے جو آپ کو سوچتے ہیں بستہ نہیں کیوں ہم تو آنکھیں بند کر کے چلتے لئے کہ جو شاید فرمان ہے وہ ہی ہے بس پاس پتل آج کل کوئی تحقیقات کا زمانہ ہے کام تھوڑا کرتے ہیں وہ تحقیقات کیادا جو عجیب سا سوال ہے محبت الہی میں منازل مقامات کے ساتھ تک معامل ہوتے ہیں ایک شخص جو حدیت پر بیٹھے ہویا کیا اس کی اللہ سے محبت زیادہ نہیں ہو سکتی اس شخص سے جو حد پر بیٹھے ہوئے میں نے بھائی ہم نے تو اس سے بالا بیٹھے ہوئے کو بھی سر کے بل گرتے دیکھا ہے مراقبات کا ہو جانا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ آپ کو اللہ سے محبت کی کیونکہ مراقبات تو ماریت شاید سے ہو رہے ہیں اور یہ سارے مراقبات تو عملیس کو بھی ہو گئے تھے وہ مولم الملکود نہیں لگتا ہے وہ بھی جیسے زمین کا باس ہے لیکن قرآن حکیم فرماتا ہے کانا من القافری یہاں کانا مز ہی کسی گئے یہاں سارے ترجمہ کرتے ہیں ہو گیا ہو کیسے گیا تھا آئی کافروں میں سے تھا آئی کافروں میں سے تو پھر اسے کیوں مراقبات ہوئے اللہ کریم کا ایک اپنا نظام ہے وہ جانتا ہے کون کیا ہے لیکن جب تک اس جرم کا زہود نہیں ہوتا اس پر سزا مرتب نہیں ہوتا تو جرم اگر کسی کے دل میں ہو کہ میں فران کو قتل کر دوں گا آؤ حکومت کو عدالت کو پتہ بھی ہو تو کیا وہ اسے سولی پر لٹکا دیں گے فانسی دے دیں گے قتل کرے گا تو سزا پائے گا دل میں خلوص نہیں ہوتا تو بھی اہل اللہ کے ساتھ شاہد کے ساتھ بیٹھنے سے اس کی برکت سے اس کی قوت سے بھی مراقبات ہوتے رہتے ہیں لیکن جب اپنا کردار ظاہر ہوتا ہے تو وہ ہر چیز اس کی کوئی قیمت نہیں رہتی مراقبات کا ہونا اس بات کی جلیل نہیں ہے کہ صندوق اللہ سے محبت ہے یہ خلوص ہے وہ تو انجام پر پتہ چلے گا کس طرح انجام نصیم ہوتا ہے خلوص ہے یہ محبت ہے تو مناظر و مراقبات ایک آن میں بھی اور وہ مرنے کے بعد بھی عطا کر سکتے ہیں اس پر کوپابندی نہیں ہے حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک شخص کا واقعہ سنایا کرتے تھے کہ ہی دریائے دیر کے کنارے وہ ایک شخص بیٹھا رہتے تھے تو اس نے جمبرہ سے بنایا ہوا تھا وہ سماتے کہ اس کے بعد مٹی کی دو آسان کیسے تھی جن میں وہ قرآن کریم ایک میں رنگ کر دوسری اوپر اُلٹتے تھے تو وہاں بار سے وغیرہ زیادہ ہوتی ہیں ویسے بھی کنارے دریائے نمی ہوتی ہے یہی سارہ اس کا آساسہ تھا اور دریائے کے کنارے رہتا کچھ جو مل گیا کھاری ہے نہ ملا ناسے تو اسے جاسیسی کے شبے میں کسی نے اس کی شکایت کی اسے پولیس والوں کو ہوں ہوا تو اسے پکڑ کر لیا ہوا اب وہ ہر وقت اپنے حال میں رہتا تھا تو وہ اسے گرفتار کرنے کے وہ اسے ہتکڑی لگاتے تو وہ ایک دفعہ اللہ کہتا تو وہ رکے گر جاتے تھے کئی بار ایسا ہوا تو وہ چھوڑ کر چلیا کہ یہ تو ضرور اشارت بھی ہیں تو میں نے حضرت رحمت اللہ علیہ سے یہ سوال میں نے ارس کیا تھا کہ اس کے مرحق بات تھے فرمایا اسے صلطائب کلتا تھا نہ اسے کو بندہ ملا نہ کسی نے اسے کھایا نہ پتا تھا لیکن بیٹھا ہر وقت اللہ عضا کرتا رہا تھا اللہ اللہ کی طرف کسی سے محبت ایک کیفیت قلبی ہے دل کی بات ہے اب اپنا اپنا ارادہ ہوتا ہے کوئی مرحق بات کرتا ہے یا علم حاصل کرتا ہے وہ اپنی بڑائی اس کے ذہن میں ہوتی ہے کہ میں دور پڑا بن جاؤں گا تو سب کچھ ریز تظہر ہوتا ہے اسی طرح مختلف چیزیں ہوتی ہیں جب تک خلوص نہ ہو میز اللہ کی رضا اور اس کے قرب کے لئے نہ ہو یہ بات دل کی گہرائی میں نہ بسے تو ان چیزوں کا احتمال نہیں لیتا ہے آدمی ساری عمر عمل تو کرتا رہتا ہے لیکن انم اللہ مالو بالنیات اوکم آقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ عمر عمر نیتوں پر ہے کس ارادے سے کرتا رہا ہے تو اپنی نیت اور اپنے ارادے کو ہر آن دیکھتے رہنا چاہے اللہ اللہ یا ذکرِ الہی سب سے بڑا علاج بھی ہے سب سے بڑا معاون بھی ہے جن میں اللہ کی محبت پیدا کرتے ہیں اور اس وقت یہ معاون ہے جب ہم عملی طور پر اتباعِ نبی کریم اپنا دیں یہ لازم و ملزوم ہے اگر اتباع نہیں ہوگا تو برو فائدہ نہیں ہوگا جو ہونا چاہیے ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ اللہ اتباعِ رسالت سنائی کی توفیق کو یہ عطا کریں لیکن بات تب ہی بنے گی دیکھنا یہی ہوگا صاحب سب سے بڑا معاون یہی ہے کہ مجھے اللہ نے اپنی یاد کی توفیق دی یہ بہت بڑا معاون ہے آپ روئے زمین پر نگاہ کریں تو کتنے لوگ ہیں جو ذکرِ قلبی کے حامل کموں بے چھے عرب آبادی ہے دنیا کی چھے عرب میں سے آپ نکالیں تو کتنے لوگ ہیں یہ بہت بڑا مقام ہے کہ اس نے اپنی یاد کی توفیق دی کہ رساللہ اللہ کے سمرات میں سے پہلا حل یہ ہے کہ اتباعِ نبوت نصیب ہو جائے ایک محبت پیدا ہو جائے غلطی ہو تو اس پر دکھ لگی اور اتباع کا شوق پیدا ہو جائے رغبت پیدا ہو جائے تو یہ چیزیں ضروری ہیں جن پر نگاہ رکھی جانے چاہیے انجام اس کے اپنے ہاتھ میں ہیں اور یادی علیہ میں یونی بات ہوئی آ جاتی ہے کہ جس دل کی گہرائی سے کوئی چاہے گا اتنی اس کو راستہ اللہ کریم ہے دکھاتے جائیں گے چلاتے جائیں گے احسان کہتے جائیں گے ہیں شکریر جائیں گے موسیقی سلام اللہ تعالیٰ حدیث اللہ حمد وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ زلہ چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں وہ ہر جمعہ کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں اس کے علاوہ یہاں سال میں دو مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں ایک رمضان المبارک میں اعتقاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں چالیس دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے لا الہ کی تیخ کاٹے گی اندھیرے کا گجر گمبد خزرا سے روشن ہوگی پھر اپنی سہر اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے موسیقی موسیقی موسیقی